بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم آلی بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ صحیح تو ساں جے کو مارنے بس مارو وہ تو دیر کی مالک فرمین دے کیوں اللہ صحیح ہے فیرون مارو تے جان چھڑاؤ اوہ آدمِ خدا ہاں میری اکھے چکھوے اوہ آدمِ خدا ہاں مالک فرمین نہیں مارنا اچھا اللہ صحیح مارو نہیں روٹی بند کر دے ہو جنانکہ نہ روٹی بند کر دے ہو مالک کے قینات دی آواز آن دی ہے نبی بند کر سوچی ہے ہی نا اللہ صحیح اوہ کی میں مالک فرمین دے تُو رسا اس انسانیت چھوڑی تی ہے میں رازق سلام نہ چھوڑے وہاں مہربانی جو مہربانی جو جی بسم اللہ اتھائی میں ایک جملہ آدھا رہنا وصول کروتا ہوں توجہ ہے میں آدھرانا جڑا فیران دی روٹی بند نہیں کر دا اوہ ازاداران دی بھی بند نہیں کر دا یہ میں ایسے ہی فیرانی چہی کو خوبی ہے جس دی وجہ تون دے نہ ریائے تو ہی ہے کیونکہ جڑا بھی کوئی مسئلہ ہوں دے نا سی گڑھ بڑھ ہوں دی تو کوئی ہاتھ دا کیتا ایسا جرم ہوں دے بعض اوقات جرم ایسے ہوں دے نا کہ جرم کرنا لے نووی پتا نہیں ہوں دا ہاں ہاں تے جدو ترقی ہوں دی ہے تو اس میں لئے کوئی بندے دا ایسا اچھا کام ہوں دے یہ تا تسی بہتر جان دیو نا کہ اچھے کام انہال اتے ہوں دے بندہ ترقی ہوں دی ہے تے اگر غلطیاں ود جاویں تے خوبیاں کم ہو جاؤیں تا پھر فیرون آکھے میں خدا ہوں لوگ آکھے جی اگر خدا ہیں تو اترازے کے اوہ ساکھے ٹھیک ہے جی روٹی میں دے آگا ان دے فوجی روٹی تقسیم کر دے ہیں موسیٰ علیہ السلامہ کے عذاب بھیجو مالک فرمین دے موسیٰ انصاف نہیں اللہ سے اوکی میں مالک فرمین دے اوہ میری مخلوق نو کھانا کھواوے میں عذاب بھیجاں عدل دے خلافے جب تک روٹی کھوا رہے ہیں نا چھٹی ہے اور اندھا جڑا اوہ ہی وزیر ہی سمجھو تے مولی ہی سمجھو اہامان ہاں ہاں اندھے آکھے تے چل دائی نے سارا تو انہیں آکھے بھئی روٹی تے اسی کھوا رہے ہیں تے ویچوں مندے تے وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ساکھا بند کرو ایک دن روٹی بند ہوئی تے دوسرے دن عذاب آ گیا میری گل یاد رکھا ہے اللہ دینے والے کو دیتا ہے بانٹنے والے کو اللہ دیتا ہے خسانہ اللہ کو اللہ نہیں دے دا بولو تو چاندہ رزق دا اضافہ ہوئے تب پھر رزق ونڈیا کر اللہ دی مخلوق کے چاہاں روٹی تقسیم کردائی ہک خوبی جد روٹی بند ہوئی تے عذاب آ گیا تے عذاب آ رنج خوبی ہیں ہم انتا میں نے مولا دے پاک ممبر دی قسمیں تسی بڑے ریایت واسطے ہو اگر ریایت اضادارا نال نہیں تے پھر ہے ہی نہیں کسے نال لیکن کم از کم سانوں بھی چاہیے دے کہ تھوڑا جی ہاں بولو یہ تے ہکلاوز آکھ دے ہمیں یہ جملہ میں اللہ دے گھارش کھڑا دی تے اتھے تے قسم چاہوان دی لوڑی نہیں مسجدیں سارے بندے میری گل سنو دے پہو یہ میں آدھا بندہ اے تھے قرآن لیکن تے پھر نہیں آکھ سکتا ضروری نہیں کہ آکھے میں نے قرآن دی قسمیں جو تو ہے یہ تھے ایمیں نا ایمیں ہیں لیکن میں تھاڑے تھاڑے واسطے قسم چاہ رہا میں نے اللہ دے گھر دی قسم میں نے مسجد دی قسم میں نے خاک شفا دی قسم میں نے شہدائے کربلا دی قسم میں نے سیدہ بی بی دی قسم نماز پڑی کر سوکھا ہو جاسے مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب مستو ساں قیمت نہیں چھوڑی جناب چلو اتنا سوڑا سنے اگلہ جملہ بھی آگ چھوڑا میرا مولا علی فرمیندین بندے نو ہزارہ فکر ہوندین بندے نو ہزارہ فکر ہوندین میں علی پی آدھا تو صرف نماز دا فکر کر باقی فکر جانے میں علی جانا مہربانی جناب توجہ ہے اے چوڑا اللہ دے مزاج والین گل یاد میری جب بھول گئی چوڑا اللہ دے مزاج والین کیونکہ کیونکہ یہ اللہ دے نور دے وچوںین جنابی کوئی بندہ چوڑا دے متعلق سوال کرے تھوڑے تھے اس دا جواب مخلوق جو نہیں لبنا بندے پتہ نہیں کتنے تک سوچ دیں اگر کہنے نہیں پتہ تو میں عرض کرنا چونکہ میری نو کری ہے میری ڈیوٹی ہے عرض کرنا میرا حق بن دا ہے کچھ بندے اس حاد تک سوچ دیں ایک بندے سوال کیتا ہے جی چودہ استغفار پڑ دیں اللہ اکبر ہون جنا چپ کر کے توجہ نال میری گل سون لائیے ہون اگلی گل سمجھو جیڑا چودہ دے متعلق اتنے تک سوچ دیں او کافیرے اپنی حاد تک راؤ جیڑی تیری حاد ہے حاد کیڑی یہ دے ساما جو کوئی آکس انہوں پتہ نہیں دے میری سینہ تیری حاد ہی ہے چودہ کو اپنی بخشش دا وسیلہ بنا بس وہ ساڑا وسیلہ ہیں اس تو اگر تیری جرعت نہیں تینا جرعت کریں جیڑا سوچے او کافیرے بولو چودہ استغفار پڑ دیں اچھا اگلی گل گل مکی نہیں سہیں اگر پڑ دیں تے کیوں پڑ دیں ہاں بے اصاں تا پڑ دیں ہیں مغفرت واسطے مافی واسطے او کیوں پڑ دیں توجہ ہے یا نہیں میں آکے تُو صرف استغفار پوچھ دیں میں تیرے قلبوں کچھ پوچھنے لگا مولا علی نماز پڑ دیں ایک رات تے چھا ہزار اکر پڑ دیں پڑ دیں نا بولو تے ہزار اکر جو پڑ دیں تے نماز دے بیچ تُو ساں پتہ ہے بھی شروع بسم اللہ تون دی تے اگر آدن بے اعلی نکتہ میں علی ہاں بسم اللہ کیوں پڑ دیں اگر آدن منو سدھے رستے تک قائم رکھیں اگر آدن سراط و مستقیمی میں علی ہاں باتگوہ دیں ان امت علیہم منو انامالا شمار کریں باتگوہ دیں انامالے ہیں ویسا چودہ بولو کیوں پڑ دیں سراط و مستقیم آپ ہیں انامالے آپ ہیں جائیں بندے دید پہ میرے پاس میں جملہ دے ہونا چاہتا ہوں میں کو مولا دے پاک ممبر دیکھتا ہوں میں وقت بھی آدھا ہوں جدہ بھی چودہ انتے سوال کو چودہ انتے سوال اتراز کرے تو انتے جواب خالق کا لے پاس ہوں میں کہتو میں کو جواب دے اگر چودہ استغفار پڑ دیں تے تینو اترازے تے میں انتے جواب دے اللہ درود کیوں پڑ دے مہربانی جناب مہربانی جناب سیدہ بھی بھی تھوڑے تے راضی ہو وہ درود کیوں پڑ دے جو ہوئی پڑھنے ہیں سواب آستے پڑھنے تے اللہ نے کہنا سواب چاہی دے بولو اللہ ان دی بنائی ہوئی مخلوق چودہ تو تا چودہ کو نہیں سمجھ سکتا اللہ کتنی طاقت دا مالک ہے نہیں پتا بولو لیکن اتنا پتا ہے جس نے علی بنائے وہ کیسا ہوگا جہن دی مخلوق دی طاقت اندازہ سے نہیں لاسکتے انتے خالق دا چودہ دے متعلق اے جی علی علیہ السلام دی تعریف کر دیں جی حضور دی نہیں کر دیں جی امام حسین علیہ السلام دی کر دیں جی امام حسین علیہ السلام دی نہیں کر دیں ہوتا ہے نو کہیں آکھیں خود آدھے بندے ہیں او بھئی اسے چودہ دے بچوں کسے دی تعریف ہی کیتی جاوے نا تو سارے ہن دی ہون دی یہ جو کلو نا محمدن جڑا کچھ پہلا کر سکتے ہو آخری کر سکتے ہو جڑ آخری کر سکتے ہو پہلا کر سکتے ہو تا آخری بھی کر سکتے آخری کر سکتے تا پہلا بھی کر سکتے بولو ایمیں ہیں پہلے آخری نو خالی نہیں موڑا تا آخری بھی نہیں موڑن دا پہلے دے ہاتھ دے تے پتھر بول دے تے آخری دے ہاتھ دے بھی پتھر بول دے ایک کلو نا محمد ہے بولو ایمیں ہیں نا سائن چودہ دی جتنے شان بیان کی تی ونیا اندے توحید کو کوئی خطرہ نہیں بھالکہ لوگان دے ذہن دے بھی توحید دا مرتبہ بلند ہوندے یہ چودہ دا شان سنکے اگر بندے دا دماغ فٹ ہے تو سوچ دا تے اسی جدی مخلوق ہی میں ہیں اندہ خالق ہی میں اللہ یا رسول اللہ یا دا بھی بھی تو نواجرے کسی رتافر تو جہی جا نہیں حاضر بیٹھے ہو سہی چودہ استغفار کیوں پڑھ دے جو کچھ میں پڑھے ایک کھنال جناب دے حوال کرنے میں جو چودہ استغفار کیوں پڑھے ہے حاضر بیٹھے ہو چودہ استغفار فقط اس واسطے پڑھے ہے کس واسطے میں کوئی مولا دی کہا سامیں میں خود اکھنال پڑھے ہے چودہ استغفار ازاد داراں دی بکشش واسطے سیدہ بھی تھوڑے ترازی ہیں مخدم ہے کون ہیں تھوڑے ترازی ہیں انہیں ساڑھے واسطے وہ ساڑھی بکشش دے بہانے تلاش کر رہے ہیں بولو مجلس حسین نے مجلس سے میں گزارش کرنے داراں نا کہ مجلس دے بیچ میں نے چودہ اندھا ایک فرمان دسو جیندے ایک فیدہ ہوئے گل ختم مسائفتے آ جانا کوئی ایک فرمان دسو جیندے صرف ایک فیدہ ہوئے ایک فرمان کئی فیدے مجلس حسین کیا ہے توجہو بھئی میرے مولا دا فرمانے امام سین اولا بدین علیہ السلام اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد میرا مولا فرمانے دیں اجر رسالت دینا چاندیں تے مجلس سنی کر یہ اجر رسالت ایک دفعہ درود پڑھو کتنا آج رہے میرا چھویں آقا فرمان دن ساڑے مننن والا ہوئے چوڑن دے مننن والا ہوئے اے جو پھول پکڑے چھویں سرکار فرمان دن جیویں میں پکڑے گلاب دا پھول گلاب دے پھول دی خوشبو میرے مولا فرمان دن گلاب دے پھول دی خوشبو لو دے درود واجب ہو جاندے مولا او کیوں سرکار فرمان دن گلاب دے پھول دی خوشبو حضور دے پسینے تو لئی گئی ہے جیڑا چپے ہو چپ کرے جیڑا نہیں بول سکتا کسے اور جگہ تے بولے میں نے جواب دے جیڑا پسینہ گلاب ہوئے ہو تیرے وانگو نہیں ہوندہ سیدہ بی بی آجر کسی رتا فرماوے حاضر بیٹھی ہو سہی صرف درود نہیں یا علیہ کو ختم قرآن میں مجلس ہی چاکھ رہے ہیں آجر رسالت درود صحیح فرمان دن ایک دفعہ درود پڑھو گلاب دے پھولتے مولا فیدہ کیا ہوں سی سرکار فرمان دن پھول مرجامن تو پہلے اللہ اس بندے دے سارے گناہ ماف نہ کرے تو میں امام کیوں ہوں یا علیہ علیہ السلام آکھو تو ختم قرآن چھینویں سرکار فرمان دن ایک ختم نہیں کئی ختم اگو میلہ مولا فرمان دن کئی ختم عام نہیں کئی ختم ہو جیڑے میں امام خود پڑھا اینہ مطلب ہے نہیں کہ نماز چھوڑے ہوئیے میں آنکھیں بھی نماز چھوڑے ہو میں تو نماز دے گزارش پہلے کیتی بولو ہر عمل دا اپنا مقام ہے سلوات سواب ہے نا نعرہ ہی سواب ہے تو سلوات پڑھ دو تو نعرہ نہ مارے کرو خیر ہے یا نعرہ مارے کرو سلوات نہ پڑھی کرو بسم اللہ جی ہر عمل دا خوم سے دیندے زوقات نہ دے ہو نعرہ ہو گئے یا میرے کرو بھئی ہر عمل دا مجلس سننی ہے تھی نہ مطلب ہے نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی نماز نماز ہے مجلس مجلس ہے تو جتنی مجلسان سن نماز نہیں پڑھی تھی قضائی چلو مجلس نو چھوڑو جی تسی صبح صبح نکلو ایتھے آو تے سو رکت نماز پڑھو سو صبح صبح آ کے کتنی سو رکت نوافل پڑھو تے صبح لی دو نہ پڑھو قضائے بولو یہ میں ہے نا جتنی نماز پڑھو مجلس جتنی سنو نماز نہ پڑھو قضائے ہزار رکت نماز پڑھو تے مجلس نہ سنو کدھی نہ سوچیں مسجد تے مجلس اج فرق کیا ہے مسجد اج ذکر ہونتا مجلس تے مسجد کٹھی ہو گئی مسجد تے مجلس اج فرق اے ہے مسجد دے ویچ ذکر توحید ہوندے مجلس دے ویچ توحید دے بچامڑ والا دا ذکر ہوں گا اگر کائناتج کا چونہ توحید پرست ہن تا میرے چونہ گل ختم بھئی توجہو بھئی کائناتج اگر توحید پرست ہن میرے چونہ انہو توڑا توحید پرست ہے ہی نہیں جگہ دے ہو چاپا با محمد و آلی محمد بلندر سلاما میرے بانی جی میرے بانی سے سیدہ بی بی رازی میرے بانی سے مرحبیب حقیق رحمد العالمی بلندر سلاما بس جگل ختم حاضر ہو یا نہیں میں پہلے جملہ جنب شروع کیتے ہیں کہ چوڑاں اللہ دے مزاج والے چلو توساں آگئے ہو جیڑے بندے نوے ہیں نونا واسطے جملہ مزید دور آدھے اللہ دے مزاج والے کائناتج ہر چیز اے میں اتہی مقعی کھڑا ہوں میں اے دو جملے صرف جملے نہیں اے میں چونکے لفظ پیادان بھائی جن توجہو میرے پاسے بھائی میری اکھے چکھو بھائی جی یہ چاہو ڈہاں بولو یار اللہ دے مزاج والے اے میں کائناتج ہر شیدی حد دے مسجدی حد دے اسپیڑ دی حد دے سیالکوڑ دی حد دے پنجاب دی حد دے پاکستان دی حد دے اے میں ہیں ہر شیدی حد دے لا محدود تصرف اللہ ہے اللہ دی حد دے متعلق کوئی بندہ سوچ بولو بولو میرے نالا اللہ دی حد دے متعلق کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا میرا تکی امام فرمین دینا اللہ دیا حد دا سا چودہ ہیں میرے بانی جلے آپ میرے بانی جلے اگو میرا مولا پہ فرمین دیں ارادت اللہ ہے ایسا چودہ اللہ دا ارادہ ہے ایسا چودہ بولو بے شک ارادہ ہوندہ ہوندہ اکرین دے میں کو چودہ ہوندہ ہیک ساہ بھی کھا جڑا اللہ دی مرضی دے مطابق نہ ہو بھی بے شک انہ ان دی مرضی تو بغیر ساہ ہی نہیں لیا بے شک بولو بے شک یہ میں ہوندے نا سہی سیدہ بھی بھی تھانو کسے دا مہتاج نہ کرے میں قربان تھی پتہ نہیں کیڑے تیام دی مجلس شروعے حکم دیتا نے اس بیوی دا مسائب سناؤ امہین بسم اللہ آدھے پہنجین اندہ بیت الحوزن وی جلا دیتا ہے یہ تھا بی بی رومن ویندی ہے پہلے آدھے ہیں رومن دا وقت مقرر کرے اس تو بعد آدھے ہیں شہر اچھ نہ رومے اندھے تو بعد میرے مولا لی بیت الحوزن رومن دی جگہ یعنی ساڑھی بولی دی وی جو سنو امام بارگاہ دے پہلا پہلا امام بارگاہ بنایا علیہ رنی محمد دی دی صدقے کیا بات ہے بی تواری جی بسم اللہ مولا مولا تو انہوں محفوظ رکھے سیدہ بی بھی راضی ہوئے پہلا امام بارگاہ علیہ علیہ السلام بنایا جی بولو بی بی اس امام بارگاہ اچھ رومن ویندی ہے اپنی حویلی چھوڑ کے رومن ویندی ہے بولو تس ہمیں کو کائنات اچھ دید مار کے بکھاؤ کوئی ایہ ہو جی ہیں پنڈ بکھاؤ دیدہ پیو دنیا تو ٹوڑ وینی ہے تی لوگ آکھن رومن دا وقت مقرر کر کیا بات ہے بھئی سیدہ بھی بھی تھوڑے تراغ جی بسم اللہ شالت دنیاوی غمج کا دینہ رو بھوچے بسم اللہ جی لوگ جی بسم اللہ لوگ آدھن رومن دا مک میں بسم اللہ جی لوگ آدھن رومن دا وقت مقرر کر ہیک ٹائم رو میں قربان تھی پوڑا لوگ آدھن ہیک ٹائم رو لوگ دروازے تھے ہیں میرا مولا علی علیہ السلام فرمین دن تو صحیح امت ہو نبی دیدھی میں حکم نہیں دیندہ تھوڑا پیغام لے ویندہ میرا مولا آئین تی میرا مولا فرمین دن بطول تو دروازے تھے لوگ آئین اگلی گل سمجھ لی بی بی آدھی ہون پر چاہوڑن ہے میرا مولا فرمین دے پرچاہوڑن نہیں ہے روکان ہے وہ آدھن رومن دا وقت مقرر کر بی بی آدھی یا علی میں تب اولند وازنا رونی کدی نہیں ہاں بطول میں اگل کی تھی وہ آدھن جنہ حسین دی امم بابنو رووے نا زمین ہل دی ہیوان چارہ کھاوڑنہ چھڑ دے دن سانو پتہ چالوین دے کہ محمد دے دھی رون دی پہی رومن دا وقت مقرر کرو ٹھیکے بی بی آدھی انہوں کو آکھو میں نہیں کو گھر روسا ہوں رات انہوں شہر چھوڑ وے سا کیوں؟ دن نو کیوں؟ دن نو گھر رات نو بعد بی بی آدھی کیوں کہ دن نو بہر ٹرن دے قابل نہیں رہی جائے کو ہے نہیں ہیں جو بندہ نہ کرے رات دے اندھیر اچھ نماز بڑھ کے بی بی آکھی ٹورے ہا جی مات میں ازادہ رہو چلو اے جملہ آکھا جی اندے بعد ویندے آجاوا ایتھو میرا مولا انہا نلوادہ کر کے بھائی جن شمون یہودی دے دروازے پہ شمون یہودی دے دروازے پہ آکے مولا علیہ السلام دا قلب آب کی تا شمون یہودی دے باغچ مزدوری کرنا غربت نہیں کوئی بندے آدھے جو غربتے نہیں نہیں وہ جہنڈا نوکر پتھر نو یالی مدد آکے تے سونے دا ہو جاوے غربت نہیں سباکے میرے مولا نے شمون دے باغچ اس واسطے مزدوری کی تیئے کہ اگر کوئی امیر بندہ غریب ہو جاوے تے پھر مزدوری کرے تے کوئی انہوں تانہ دے وے تو آکھے جار میرے مولا کی تیئے میں کیوں نہ کروں حجت خدا دی زندگی سبق ہے بولو غربت واسطے نہیں جی بسم اللہ میرا مولا علیہ شمون یہودی دے دروازے تے آئے میرا مولا فرمائے شمون جی سکھی سرکار فرمائنن میں تیرے باغج پانی لینا جی فرمائنن اگے دن لینا ہون دن رات آئے جی پیسے زیادے چاہیے دیں میرا مولا فرمائنن ہے جیڑے پہلے پیسے تیرے کو لینا نا وہ غریبہ تقسیم کر چھوڑا تے جیڑی رات دی مزدوری ہے نا وہ پیسان دی شکل اچھ نہیں لینے آئے مولا ہور کے لینے میرا مولا فرمائنن ہے رات دی مزدوری دے بدلے اگر توں اجازت دے میں تیرے باغج بطول بابے نو رولوے جیڑے بندے رو پہ اتنے وین کر کے میں نو مولا دی کشم شمون بھج پیا کاغذ کلم لے میرا مولا فرمائنے کاغذ کلم کیوں لے پیرانت یا سرا کیا دے باغ بطول نو لکھ دینا میرا مولا فرمائنن ہے نا لکھا آگے رونی بندی ہے صد کے صد کے جی جی میں نو کرنا میں لکھواری میں میں لکھواری میں جی بسم اللہ میں لکھواری اکھا جی بسم اللہ میں لکھواری اکھا بابا میں لکھواری سید آبی بھی راضی ہوئے جی بسم اللہ اس رات دی مزدوری دے بدلے بطول اپنے بابے نو تیرے باغی چھ رولا میں یہ بھج کے گیا کاغذ کلم لیا ہے میں نے فرمائے کاغذ کلم کیوں ہاں دے سارا باغ بطول نلکھ رہے دے ہاں دے ان بہاں میں جو غیر مسلم ہی محمد دیدہ کتنا احترام کی تیسے میں صد کے تھی پوماں چلو جے بسم اللہ میں لکھواریا کھا میں لکھواریا کھا سیدہ بی بی راضی ہوئے جی بسم اللہ دے میں سارا باغ بطول نلکھ دے میرا مولا فرمائے دے باغ نلکھ غیرتالے اس دن تو بعد میری سینڈ آکے رووے آوتا وین کرے ہاں بس میں جملے چھوڑ دے ہواں توسا اتنے سونے رو پہو مزید میں تھا انہوں انتظار نہ کراما کچھ ٹائم دا بھی مسئلہ ہے بس میں انتظار مکاڑے نا سیدہ بی بھی میرے بھائیانو بہت عجر کسیر عطاف کرنا مولا مرہومین دے درجات بلند فرمائے دشمن دوار خطا ہوئے ازادارانو کدھی کچھ نہ ہوئے سیدہ بی بھی نتے راضی ہوئے بس اے محسد کہتی پوما دو حجت خدا کدھی بھی کٹھے نہیں لڑ دیں توسی تاریخ جنی بھی کاس ہے دو حجت خدا اللہ ہمیں ڈاکٹر زمیر اخترد مالک درجات بلند کرے انہوں دے جملہ پہ پڑھنا کہ دو حجت خدا کدھی بھی کٹھے علی علیہ السلام لڑیں انتے حضور تلوار نہیں چاہیے بولو بے شک ایمیں ہے نا سیدہ دو حجت خدا کٹھے نہیں لڑیں ایمیں اے جتے بطول اٹھئے نہ اٹھے علی چوپے پتہ نہیں میں کے آکھے ہے جی پتہ نہیں میں کے آکھے ہے جی جی بسم اللہ جی تے بی بی بطول اٹھینہ میں خود پڑھے اکھانال میں ہاتھ بن کے پی آدھا ہوں تنو بی بی دواستہ نرازنہوں میں انہا صرف دروازہ نہیں گرائیا میں خود روید پڑھئے نا پوری چار دیواری گرائے چھوڑا چھوڑی آواز دیں پڑھا جی بسم اللہ میں نہ کر میں لکھواریا کھا جی بسم اللہ جی غیرتالیوں دروازے تے آگئے ہیں میں دعا پیا کریں نا اشاءاللہ اس طرح دی آواز کوئی پردہ دار نہ سنے جی میں میری سینڈ سنی دروازے تے لوگ کٹھے ہو گئے چلو میں این جا کھاؤں میں این جا کھاؤں بھئی اتھے اللہ نہ کرے دو بندے لڑن نا جی تو دو آکے انہوں نے چھوڑا لیں بولو اگر چار لڑن تو پانچ ساتھ ہور آکے انہوں نے چھوڑا لیں نا تو جنہوں نے پورا شہر مارے دروازے تے آکے نا جی اچھی آواز نا لکھ بندے آکے دروازہ کھولو شہر خدا تلی انٹے کے اٹھیں اے تساں لٹھا ہوسی ہون بھی اے پردہ دار اندھی آدھت ہون دی دروازے تے کوئی لڑن نا آوے نا تے کوشش کر دیں مرد دے کے دروازہ بند کچھوڑا کہ بہر نہ جاوے نقصان نہ ہو جاوے ایمیں اے انہاں کہنا علی کو بہر بھیجو تے میرا مولا اٹھیں بی بی اے دے تساں نہ جاؤ میرا مولا فرمائن دے کیوں بی بی اے دیا میں وین دی ہے میرے بابے دے کلمیں پڑھا نہ لین پتہ نہیں اس تو اوکھا لفظ میں کیڑا پڑھا تھے دے واسطے میں نو مولا دے پاک ممبر دی کسامیں بی بی پردے دے اندر آ کھڑی پردے دے اندر دروازہ دیڑھی آلی دیوار اندھے پچھے آکے میری سیند کھڑو گئی اگے دروازہ میری سیند کھڑو کے نا پہلی گل کی تھی پتہ نہیں آسمان کیوں نہیں ڈٹھا پہلی گل کی تھی ہے بی بی آدھی اے جہندہ کلمہ پڑھ دیو میں اندو دھی پہ بول دیا کیا بات ہے بھئی جی جی بسم اللہ میں نو کر میں اندو دھی دھی پہ بول دیا اے آدھین علی کو بہر بھیجو بی بی فرمین دے نے میرا علی قرآن کو ترتیب دے رہے ہیں اگلا جملہ آکھ چھوڑا نہ آکھا نہیں آدھا لکامہ نہیں اے آدھین بہانے نہ بڑھا اساں پردے دا حیاء کوئی نہیں کرنا میری سیند رج رنی ہے غیرتالے ہوئی نہ دروازہ تے آگ لادی تھی بس میں وین شروع چکران تیری اکھنو زیادہ انتظار نہ کرنا دروازے تے آکے آگ لادی تھی جنہ دروازہ آدھا جلے آ ما تمی ازادہ رہو انہ دروازے نو گرا دیتا دروازے نو دروازے نو بولو دروازے نو گرا دیتا جنہ تھوڑی ہے کیتی ہے ہن اگلی گلتوسی مندسو اے دروازہ کیندے ہوتے گرا بی بی بطول دے ایمیں انہ دروازہ رٹھا ہے میرے مولا علی کیندہ مشکل کچھ آئے بولو جیڑا بندہ دے نہیں صدہ نہ صدے علی نو کڑی ضرورت ہے علی مولا نو نبییاں بلایا ہے ایمیں ہر بندہ میرے مولا علی نو بلین دے لیکن میں کمولا دے پاک ممبر دی قسمیں جی میں بی بی بطول بلایا ہے نا ایمیں کسے نہیں بلایا بی بی یا دیئے یا ایلی میری موت گئی ہے بی بی یا دیئے جل دیئے مینا موسین مارا بی بی یا دیئے نہ کوئی میری بھیڑے نہ کوئی مینا بھیڑے جی بابا میں نو کر میں لکھواریاں کھاں بی بی یا دیئے نہ میری بھیڑے نہ کوئی میرا ویڑے بی بی یا دیئے مارا نہ لے آگئے نہ چھوڑا نہ نہ کوئی نہیں جی بابا میں نو کر میں لکھواریاں کھاں کمال گری آئے سیادہ بی بی تو انہوں کی صدر محتاج نہ کرے جڑے بندے وین کر کے رون دے پہے ہو ماں تمی ازاد آ رہا ہو میرا مولا علی کوئی نہیں آیا میں خود کتابی پڑھے کے بی بی خود دروازے تو باہر نکل کے آئی ہڑ سار چاہو کے میرے الوے کھے غیرہ تلیو بی بی دروازے تو باہر آو کے پہلی گل کی تھی یہ دی ام ایمان میرا بخت کنگے ہڑ سار چاہو کے ریکن جڑا کے میرا بخت کنگے دی آ دی بی بی علی نو مسجد لے جوانی نصیب جوانی اب آزان دیے تیرے سردار کن مسجد ہنجڑے بندے بین کر کے رون دے پہو جی بابا میں نو کر میں لکھواریا کھا تو سمیں نو جواب دے ہو میں دعا پیا کرے نہ شلک کسی دھی دے او کھا وقت نہ ہوئے اگر آو کھا وقت آوے دعا منگی کرو ان دے پے کے وسطے ہوئے غیرت آلے و مشکل وقت آوے بھیرا وہنو بلے دیے میری سین دے ویرتا ہے ان کوئی نہ بی بی کیکوں بلاوے ہاں بی بی دے پے کے موک گئے اکل مار کیا دیے دی ام ایمان میرے بابے دا لباس لے آ بابے دی اب آ پا دیے بابے دی کب آ پا دیے بابے دی نہ لین پا دیے اس ویلے زمین آ لیے جدہ دستار بننے شروع بی بی مسجد در دیا کہہ دیا حیاء کرو میں محمد بڑھ کے آئی بی بی آ دیے میری علی کو چھوڑو میری آدھیا پیار بی بی آ دیے بی بی آ دیے ڈانی میری آدھیا پیار آ دیے جی بابا میں نوکر میں لکواریاں کانجڑے بندے آہے کر کے رون دے پہو غیرہ تالیوں میری سینڈ دروازے تے آئیے چلو آکھنے والا مسجدی مجلے سے جنہ بی بی دروازے تے آئی میرا مولا علی مسجد فارشتے ستے ہوئے ہیں میں ستے ہوئے آ کیا ہے جنہ محمد دیدھی نے منظر دیتے بد دعا واسطے ہاتھ بلند کی تے مسجد نبی زمین توٹ گئی سلمان فارس یادے چنگی بلند ہو گئی مسجد دی تھلیوں اٹھ گزر سکتا ہی یادے مولا علی دی نگاپ یا حکل مار کہ دے سلمان بھج کے آ حسین دی اماں کو آکھ میں چھوپا تو ہی چھوپ گا اوہ مدہ بابیدہ شہر برباد ہو عوازیں دیئے بابیدے کلمیں پڑھانا لے لی بی بی آ دیئے نام آرو انہیں چھوڑا وینہ لا کوئی نہیں جی بابا میں نوکر میں لاکھواریا کا انتظار مکاوان ہندے دے بندے وین کر کے روندے پہو بی بی رون دی والیے رون دی والیے محمد دی دی اوہ ماتمی ازاداروں میں کو مولا دی قسمیں ہر بندے دے دکھوں دن میں دی سیڑا دیئے یا علی میں دے دار تبوں ہن لیکن ہی آگل میں کو کپری چینا بھول سی آواز آن دیئے کیری گال بی بی آ دیئے یا علی میں کو دھی آدے سامنے مار بی بی آ دیئے انہانہ محمد ساڑے چھوڑا مڈالا بس ختم بھئی ختم بھئی جی با وہ میں نوکر میں لکھواریا کا انتظار مکا دے ہوں میں تفصیل نال نہیں پیا پڑتا چار لاز چھوڑ کے تھوڑے حوالے پیا کرے نہ انتظار مکا دا پیا جڑے پندے روندے پہو ناصر مدنی نیٹ تریٹھو سی اے سننا جماعت ہے انہان دا جملہ پیا پڑتا او بی بی دا مضمون پہ پڑتے ہیں او پہ آ دے ہیں بی بی آ دیئے یا علی جڑا غسل کفندے میں میں دے کفندے اٹھے ترختان دے پتے سٹے آواز آن دیئے کیوں بدول میڈا امامہ دے وجہ کیا ہے بی بی آ دیئے صرف کفن ہوئے تک آدھ دا پتا چل دے بی بی آ دیئے یا علی میں پردہ دارا لوگوں کو میڈے کاد نہ پتا نہ لگے تُسا جواب دے ہو جہ دیئے بی بی دیئے پردہ دارے دھی چھتری بات جہ دیئے دیئے چاڈر دے ہو میں بدول دید ہی جہ دیئے دیئے وڈی پردہ دارے بس بابا راضی ہو جی بابا میں نوکر اچھ بابا نوکر وین سڑھا دے ہو التدار مکا دے ہو جڑے بندے روندے پہو گھرہ تعلیوں بی بی دا انتقال ہوئے غسل ملاں کفن ملا جنازہ تیار ہو گیا ادھی راتے لے جنازہ چوے جڑے بندے روندے پہو لوگا دن جو شیعہ روندے کیوں ہیں اللہ جانے ازاداری تے پہو بندی کیوں ہیں شادیاں تے پہو بندی کوئی نہیں میرے جہال تے پہو بندی کوئی نہیں غیرہ تعلیوں مولا دے پاک میں بردی قسمیں میں تک گھر دے چار جنازے رسے نا اتھے روم ناوی تا گھر جا کے انصاف کریں میں کو مجلزی قسام میں نو اللہ دے گھر دی قسام حضور دے جنازے چس سات آدمی جڑے بندے روندے پہو بی بی بطول دے جنازے چس ناو آدمی امام حسن دے جنازے چس تیر آدمی اللہ گوائے حسین و غریبے جہنڈا پڑھی آئی جہنڈی بھینا دی آئی شاب پہی جی جی بابا جی بابا اچھا باس بابا ہک وین کرنا چاہنا تے دعا چا منگا جڑے بندے روندے پیو بطول دھن جنازہ دھی را تے لے اٹھائیں اور جنہوں پہلا لفظ یاد ہے جی بابا گستاخی کیوں کیا تھا انہیں اس گال دا پتا نہیں توسی تا روندے بہانے لفظ دیو نا میکو مولا دے پاک مبار دی کسام اے غسل دے مہتاج نہیں غسل پڑی اسے واسطے ویندے جس جملے دے متعلق نو حکم دیتا ہے دیا دیا کوشش کریں دیا پاسے تو ہاتھ نہیں چیل حکل مار کیا دیے دیا ہاتھ لے جا مینا بازہ زخوی ہے بھن جڑے بندے وین کر کر روندے پہو اللہ دینا ہوتے ہی گلدہ سوت میں ممبر چھوڑا جڑے بندے وین کر کر روندے پہو ماہو تو زیادہ تکلیف کوئی نہیں ہوندی بولو ماہو تو زیادہ تکلیف بولو کوئی نہیں ہوندی میں کو مولا دے پاک ممبر دی کسام ماہو تو زیادہ تکلیف بولو بولو کوئی نہیں ہوندی لیکن مولا دی کسامیں ہوندی ہے دسامہ کیڑی موت تو وڈی تکلیف دسام قتل دے بعد قاتل سامنے آکے ہسے جڑے بندے وین کر کر روندے پہو میں کو مولا دے پاک ممبر دی کسامیں میڈا مولا لی بطول کو چیخہ مار کر رونے سسکیاں بھر کر رونے وین کر کر رونے ایک بندہ بھجدہ ہویا میرے مولا کو لے آدھے مولا ایج وین نہ کرو میڈا امام آدھے کیوں رو کیا دے مولا او جڑے چوک دے ہس دے کھڑے او نا میں نو پیغام ڈیتا ہے ونیا کس میں لے بھابے کو اصا کی میں کر دی اتارا ہے تئی مارا ہائی سادے مردان اصا حسن دی ماں کو مار جیڑی آہ دی ہائی میں رول گئی تئی مارا ہائی سادے مردان کو اصا حسن دی ماں کو مارا مالک عبادت قبول فرما پریشانی دور فرما حاجاتورے فرما اچھا بابا میں نو کھر میں لکھواریا کھا چلو اے جملہ نہیں اکلا میں پڑھنا چاہنا جیڑا بندہ جانی رنا ہن میرے الویکھے مید کی میں دیویندائے بولو میں نو مولا دے پاک میں بردی کسا میرے مولا لی اینج دیتا ہے حضور فرما میرے الویکھ دا کیوں نہیں آبازان دیا کی میں ویکھا امانہ دا پاسا زخمی جی بابا میں نو کھر میں لکھواریا کھا جنہ کپریچ بابا بلائیں میڈی سینڈ کپریچ وین کی تا مدینہ حل گیایں میڈی سینڈ کیوں جا میں ہکیل مار کیا دیا بابا کیا دا ساوا درواز کو آکے ساڑیاں نے میں نو گھر و جیان کے ماریا درواز آکے ساڑیاں نے میں نو گھر و جیان کے ماریا مالک کی مدد قبول فرما پریشانی دور فرما حاجات کو نے فرما جو مریض انصیت اتا فرما جو قیدی ہن رہی اتا فرما ممنین دے گھران دی بچان دی پردان دی سیادات صدقہ حالت ارام فرما جملہ ممنین وارستہ دور